فاطمہ جنا ومن یونیورسٹی ایشیا کی پہلی خواتین یونیورسٹی ہے لوگوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ انتظامیاں کو چیزوں کی صفائی اور آرائش سے دلی لگاؤ ہے بورٹ کو دیکھ کر اپنی قومی زبان کا خیال آتا ہے لیکن اندر کے حالات بلکل برقس ہیں لڑکیاں یہاں ہر وقت انگریزی بولتی رہتی ہیں صرف اس وقت انگریزی نہیں بولتی جب وہ چپ ہوتی ہیں انیورسٹی کی حدود میں داخل ہونے کے بعد پہلا کام سہیلیوں سے گپ شپ لگانا ہوتا ہے کیفیٹیریہ جہاں گموں اور پریشانیوں کے باوجود سکون ہی سکون ہوتا ہے یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں آپ سکون کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں باقی ہر جگہ دھڑکا سا لگا رہتا ہے کہ کس وقت کتنے روپے فائن ہو جائے پلیٹوں میں بچا ہوا کھانا اس بات کے نشانی ہے کہ کیفے میں کتنی لذیذ اور مزے دار چیزیں بنتی ہیں کہیں اور سکون نہ پا کر بہت سی بلییاں بھی کیفیٹیریہ کے باہر ہی پائی جاتی ہیں سنٹرل لائبری جہاں کے تھنڈے ماحول میں لڑکیاں سکون سے اپنی نین پوری کرتی ہیں کچھ لڑکیاں بیچاری اخبار اور رسالے پڑھ کر اپنے دل کو بہلا لیتی ہیں لیکن لائبریرین کے سائلنس بورڈ دکھانے کے نتیجے میں وہاں پر ایک لڑکی رہ جاتی ہے اور ایک سائلنس بورڈ اور یوں کرسیاں تو خالی رہ جاتی ہیں لیکن علماریاں علم کی دولت سے بھری ہوئی کمپیوٹر لیب کی انٹرنس پر نصب آئینے نے لڑکیوں کے بہت سے مسائل حل کر دیئے ہیں اور اب تمام لڑکیاں پوری تیاری کے ساتھ لیب میں جا سکتی ہیں لیکن اگر آپ دروازے پر لگے نوٹسز کو پڑھنا شروع کر دیں تو یقیناً آپ کا کام وہی رہ جائے گا لیب کے دروازے پر لگی ٹویٹی کی تصویر شاید اس بات کی نشان دہی کرتی ہے کہ فائن دینے کے بعد آپ کی شکل بھی کچھ اسی درہ کی ہو جائے گی جس طرح لیب کی چھت آپ کو ڈیزائن سے آراستہ ملے گی ویسے ہی لیب لڑکیوں سے بھری ہوئی تمام کمپیوٹرز پر لڑکیاں آپ کو اپنی پوری تیاری کے ساتھ نظر آئیں گی اور اگر آپ کو کوئی کرسی خالی نظر آجائے تو کمپیوٹر پر اس لڑکی کا نام پتہ لکھا ہوتا ہے کئی دفعہ بہت سی لڑکیاں ایک ہی کمپیوٹر پر بہت دلچسپی سے کام کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں قریب جا کر دیکھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ اتنی دلچسپی سے کیا کام کر رہی ہیں یہاں پوری یونیورسٹی سے زیادہ شور ہوتا ہے صرف اس وقت خاموشی ہوتی ہے جب اندر کوئی لڑکی ہی نہ ہو اور اگر تھکھ ہار کر آپ کو کوئی کمپیوٹر مل بھی جاتا ہے تو اس وقت آپ صرف ایک ہی کام کر سکتے ہیں اور وہ کام ہوتا ہے گیم کھیلیں کیونکہ اس وقت تک پوری لیپ خالی ہو چکی ہوتی ہے جہاں خوبصورت چیزوں کی قیمتیں بھی اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ لڑکیاں بیچاری دیکھ کر ہی اپنا شوق پورا کر لیتی ہیں طالبات کے دلوں میں سے خوف و حراس کو ختم کرنے کے لیے عام گارڈز کے علاوہ اس طرح کے گارڈز بھی یونیورسٹی میں پائے جاتے ہیں تاکہ لڑکیاں بلا خوف و خطر یونیورسٹی میں اپنا وقت گزاریں یونیورسٹی کا نچلا حصہ کسی خوبصورت سیرگاہ سے کم نہیں یہی وجہ ہے کہ ان تمام خصوصیات سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے تمام طالبات بلا ناغا یونیورسٹی میں آتی ہیں اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہو کہ وہ بینہ بتائی چھٹی کرنے پر پانچ سو روپے فائن دینے سے کتراتی ہوں موسیقی موسیقی